مد اللہ کے نبی برحق ہیں ایران کیا جیسے ہی ایران کیا اس وقت کفار ہموشکیل مجید میں جمع تھے ٹوٹ پڑے صدیق عظم پر بہت مارا بہت مارا بہت زدفع کیا صدیق عظم بھی خوش ہو گئے بے حواس پڑے ہوئے ہیں آپ کے خاندان کے لوگ اٹھا کر کے گھر تک لے گئے ماں بیٹھی ہیں صدیق عظم سے ہوش پڑے ہوئے ہیں جب آدھی رات گزرنے کے بعد میں حضرت صدیق عظم کو کچھ کچھ ہوش آیا تو ماں نے اور لوگوں نے پانی ہے دودھ ہے پیس کیا حضور کی جگہ میں دودھ نہیں پیوں گا پانی نہیں پیوں گا کیوں تاکہ آج میرے پیاس دودھ سے نہیں جائے گی میرے پیاس پانی سے نہیں جائے گی صدیق عظم کو دیکھنے سے جائے گا اگر مجھ کو ہوش ملانا چاہتے ہو مجھ کو شہد چاہتے ہو تو مجھ کو نبی کی بارگاہ ملے چلے ماروک عظم کی بان حضرت صدیق عظم کو پکڑ کے نبی کی بارگاہ ملے گئی جب نبی کی نگاہ صدیق باب پڑی صدیق کی نگاہ نبی باب پڑی صدیق عظم کو جائی رہنے کھڑے ہی تھے گرے پکڑ کے رونا شروع کیا نبی صدیق کے عظم یاد رکھے گا جب سے اسلام آیا دنیا میں پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ صدیق عظم بغل گیر ہو کر کے کندھے میں کھڑا ڈال کر کے پہلی مرتبہ یہی ہوئے ہیں اس کے بعد رونا شروع ہوا ہے پہلی دفعہ گلے مگلے ڈال کر بغل گیر ہو کر کے یہ میں نبی کی صدیق کی سنت میں نبی کی عظم اور صدیق عظم کی سنت ہے صدیق عظم کا بہت بڑا مرتبہ ہے آج جس محفر میں آپ آئے ہو سبحان اللہ یہ صدیق عظم کی محفریں جو بڑے سخی ہیں بڑے ذاتہ ہیں جنگ تغوخ کے موقع پر میرا اکھا صلی اللہ نے اعلان کیا کہ وہ بڑے کافی تعداد میں ہیں جہدہ تم لوگ اسلام کی حلمت کرو چندہ دو جس میں صحابہ نے سنا سب گئے گھر کوئی شفی لائے رہا ہے کوئی اپنے گھر کے آدھا مال کو لائے رہا ہے کوئی کچھ لائے رہا ہے کوئی کچھ لائے رہا ہے اور سبحی عظم گھر کا گھر لیا ہے پورا گھر اٹھا کر لیا ہے کوئی چی نہیں چھوڑا چکی چمت چاکو گھر کا احساسہ چوگ گہوں ہاتھا سب اٹھا کر لیا ہے مسید نبی میں گوھر کیجئے گا میراکہ نے جب جائزہ لیا سبحی عظم کی مصدار کا سبحی عظم کی قربانی کا کہ گھر کی ہر چیز ہے گھر کا ہر سوان ہے پوچھا آپ کو اپنے گھر چھوڑایا ہوں نبی کہاں ہے مجید نبی میں نبی کہاں ہے مجید نبی میں سب کچھ کہاں لے گا ہے مجید نبی میں شدیق نے کیا کہا حضرت نے کیا کہا گھر والوں کیا چھوڑے ہو گھر پر آپ کو چھوڑایا ہوں بر کیجئے گا شدیق عظم ساتھ ادت سیکھئے گھر پر آپ کو چھوڑایا ہوں اے اے کیا مطلب یا رسول اللہ جسم تو آپ کا یہاں ہے مسجد نبی میں نور کے اعتبار سے آپ میرے گھر میں رحمت کے اعتبار سے میرے گھر میں ہیں تو یہ جب صدیق عظم کا یقیدہ حضور مسجد نبی میں رہتے ہوئے میرے گھر میں ہیں تو اعلیٰ حضرت نے بریلی سے اعلان کیا کہ سنو سنو اے الاوہ والوں سنو سنو اے گونڈا والوں سنو سنو اے لکھنا والوں نبی جسم کے ساتھ مدینے میں ہیں نور کے ساتھ تمہارے گھروں میں نبی کا دنیا کے کھتے کھتے میں ہیں گوشے گوشے میں ہیں چپے چپے میں ہیں اس لیے تم گھر میں جب جاؤ اکیلے اکیلے جاؤ کوئی نہ گھر ہو گھر میں تو کہو اسلام علیکہ اے ایوہاں نبی اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو لے انہاں روح نبی حاج رسول لے کلے بیوتید نبی کا نور ہر گھر موجود ہے نبی کا نور ہر گھر موجود ہے سندھی میں سندھی میں جہاں شبنم ہو سندہ ہو وہاں ابھی جگہ ہوتی یہ تیسٹ نہیں ہوتی سندھی کے موطم میں ہیتا ہو جاتا ہے یہ لگائی گا یہ کہ گھر کا گھر سندھی کے آدم نے لکا دیا یہ ان کی مہفر ہے میں قسم کھا کر سکتا ہوں سندھی کے آدم نے جو لوگ یہاں آئے ہیں جگ رہے ہیں اس کو سندھی کے آدم تلوحانیت اتنا دے دیں گی کہ مالا مال ہو جاؤ گے مالا مال ہو جاؤ گے سندھی کے آدم کی شاک سبحان اللہ سبحان اللہ سندھی کے آدم کا قیلہ دیکھو بھائی پہلی وہی اتری نبی پر غارِ حراب پہلی وہی اتری کہ قرآن کا وزن اللہ کی آیت کا وزن قرآن میں ہے اللہ اللہ حرماتا اگر قرآن کو اللہ پہار پہ اتار دیتا پہار قرآن کے وزن سے شرما بن جاتا ریضہ ریضہ ہو جاتا اللہ حرماتا اور اللہ حرماتا نبی پر تب ہی اتراف خیل خیلہ ہوا حضرت خرید قبرہ کے پاس گئے سرکار کہا کہ اے حدیدہ آج مطلب ایسی چین اتلی ہے میں اپنی جان سے خوف آ رہا ہوں میں اپنی جان سے در رہا ہوں میں اپنی جان سے در رہا ہوں حضرت صدی اللہ کی قسم آپ کبھی جائے نہیں ہوں اللہ کبھی سوار ہی کریں گے کرے گا کیوں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں قریبی صداروں کی مدد کرتے ہیں آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں آپ یتیموں اور ناداروں کی مدد کرتے ہیں آپ بیواؤں کو کام آتے ہیں جس کے اندر یہ صفت ہوگی کبھی جائے نہیں ہو سکتا دیکھ رہے ہیں آگے بڑھئیے سیدھی کے آزم مکہ کے کافتنوں سے تنگ آ کر کے مکہ پھر کر کے جا رہے ہیں آگے چل کر کے کافی میرا ایبنی دھگنا انہوں نے کہا ہے بھو بکر کہاں جا رہے ہیں کہا کہ نہیں ان لوگ وہ سکت ہو جنے نہیں جے رہے ہو تو مکہ پھر رہا ہوں نہیں نہیں میں نہیں جانے دوں گا واپس جائیے مکہ آپ کو مکہ ہی مرانا ہے کیوں کہ اس لیے آپ صلی اللہ رحمی کرتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں آپ یکیم اور بیباؤں پا کام کرتے ہیں آپ جو نبی کے چفات ہیں وہ آپ کے اندر پائے جا رہا ہے جس الفاظ سے حزیدہ نے نبی کی چیزت بیان کی اسی الفاظ سے نارے تکبیر نارے رسالت مستفا کا ہم سفر نارے تکبیر نارے رسالت اب گی کے آدم ، ابھی کے آدم نجد کی عائلہ موسیقی 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 خالو سے آزم گئے حضور کے بعد یا رسول اللہ کہ آپ حق پر نہیں ہیں کیوں نہیں میں حق پر ہوں کہ آپ نے ہمارا جن حق پر نہیں ہے کیوں نہیں بے شکر جن علیم السلام حق پر ہے کہ ہم دبتی کیوں کھائے ہم ہوتی شدی شرک کافروں کی کیوں منزل کر لیں لیکن اللہ کا ایسا ہی حکم ہے کہ آپ نے کہا نہیں تھا ہم نے خواب میں دیکھا ہے عمرہ کرنے جانے کعبہ کرتے ہیں تو میں نے خواب دیکھا تھا یہ کہا تھا کہ اب بھی اسی سال ہم عمرہ کریں گے اسی سال ہم کھانا کعبہ کرتے ہیں کہ نہیں جب کرو گے نبی کی بات سکی ہوتی ہے یہ بات ہو گئی حضرت حضرت عزم کے عزم کے اصطراب یہ باقی تھا پھر ایسی زید کی عزم کے پاس اکیلے میں ایسی زید یہ وصلائی گئے کہ ہمارے اسلام حق پر نہیں ہے بے شک حق پر ہے کہ نبی حق پر نہیں بے شک حق پر ہے کہ سرکار نے نہیں فرمایا تھا کہ کیا نام ہے ہم اسی سال تباہ کریں گے کہ کہ کہاں تو تھا کہ یہ کہاں تھا کہ اسی سال کریں گے کرو گے اللہ کے نبی برحق ہے اپنا عقیدہ مضبوط رکھو سبحان اللہ جو جو نبی نے حروف عزم کو فرمایا وہی بات اکیلے میں سندھی کے عزم نے حروف عزم سے کہا پتا کہ چلا کہ سندھی مصطفیٰ کے آئینہ کا نام ہے نبی کے ترجمان کا نام ہے نبی کے یار کا نام ہے سندھی کے عزم گھر کیجئے گا سبحان اللہ آج یہ قرآن ہمارے سامنے میں قرآن جو ہم سلاوت کرتے ہیں قرآن شریف گھر کیجئے گا یہ قرآن جب وہ اترتا تھا جبل کے ذریعے تو قرآن ہڈگیوں پر خجور کی چھالوں پر چمرے پر نکھ لیا جاتا تھا جب سرکار کے بعد جب یمن میں ایک مرتد ہوا مسلمہ کلزا اور کافی لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو صدیقہ آدم نے خالی بن ورید کو کہا جائیے اور اس مرتد کو جہنم میں پہنچائیے گئے پندرہ ہزار پر لے کر کے وہ لوگ چانیس زیادہ تھے یہ پندرہ ہزار پر لے کر گئے صبح سے لے کر کے شام تک جنگ ہوتی رہی ہے اس کے بعد شام میں حضر خالی بن ورید نے جنگ کو فتح کیا شام میں جاکر کے جنگ فتح ہوئی اور مسلمہ کذاب مارا گیا مسلمہ کذاب مارا گیا مارنے والے بھی اس کو وحشی ہے تو یہ جب ہوا تو اس جنگ میں ستر حافظ قرآن شہید ہوئے جتنے بولو ستر حافظ قرآن شہید ہوئے تو فاروق آدم نے صدیق آدم سے آز کیا فاروق آدم نے صدیق آدم سے آز کیا کہہ صدیق آدم ستر حافظ قرآن جنگ ایمامہ میں مسلمہ کذاب کی جنگ میں شہید ہو گئے اور اسی طرح جنگ ہوتی رہی اور ہم سے جو قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن ستھوڑ جائے گا ہم سے چلا جائے گا ایسا کیجئے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیجئے ایک جگہ جمع کر دیجئے تو صدیق آدم نے کہا کہہ فاروق نبی نے تو نہیں کیا میں کسے کر دوں تاکہ کام تو اچھا ہے کر دیجئے تو صدیق آدم کہتے ہیں فاروق آدم مطلے پر مہدود دل پچھا دا ہو گیا صدیق آدم نے حضرت زید بن ثابت جو امدر لکھتے تھے ان کو بولایا کہتے ہیں سنو خودیوں کی چھالوں سے طرف کے پتوں سے اور حدیوں سے ہر جگہ جو قرآن یہ جگہ جمع کرو جرد بن ثابت نے کہا کہ حضرت زمانے میں نہیں وہ میں کسے کر دوں لیکن انہیں کرو نا کام تو اچھا ہے کام سے اچھا کرو تو انہوں نے کیا سب سے پہلے قرآن کو مختلف جگہوں سے اے نظر کرنے والے صدیق اکبر ہے نا بھائی آٹھ جبندی وہابی کہتا ہے ملاد دوسر نہیں ہے نیا دوسر نہیں ہے مزار پہ جانا دوسر نہیں ہے کیوں نہیں ملاد دوسر ہے کہ حضرت زمانے میں نہیں تھا ملاد اے حضرت زمانے میں نہیں تھا کام تو اچھا ہے کام تو اچھا ہے اے عرش کرنا حضرت زمانے میں نہیں تھا کام تو اچھا ہے اے فاتحہ دینا حضرت زمانے میں نہیں تھا کام تو اچھا تھا جس بنیاد پر قرآن کو صدیق نے لما کیا اسی بنیاد پر ہم نیاد کر رہے ہیں فاتحہ کر رہے ہیں ملاد کر رہے ہیں کہ صدیق اعظم کی نارے تکبیر نارے رسال مصطفیٰ کا ہم سفر نارے تکبیر شانِ صدیقِ اکبر نارے رسالت شدیق آدم کا قیدر دیکھیں گے اللہ اکبر اب سمجھتے چلے جائیے میں سمجھاتا رہتا ہوں دیکھو بھائی شدیق آدم رضی اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں آپ کی ایمان آپ کی اقان آپ کی ازام تو کچھ جواب نہیں ہے آپ کا مرتبہ تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبی کا امت میں آدم کی بھی امت میں نوح کی بھی امت میں سیس کی بھی امت میں وزیر کی امت میں عیسیٰ کی امت میں موسیٰ کی امت میں امتِ مصطفیٰ میں جو صدیق کا مقام ہے وہ کسی امت پر کسی فرض کریں آلہ نے فرماتے ہیں جیسے غور کیجئے گا آلہ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردارے دو جہاں آلہ نے کسیر ہے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردارے دو جہاں اے مرتبہ ہتھی کو عمر کو خبر نہ ہو کسیر ہے کیا مرماتے ہیں سردارے دو جمعہ شیر کے آزم دونوں نبی کی برگاہ میں آ رہے ہیں آجتہ علی بیٹھتے ہیں بگا صحابہ بیٹھتے ہیں سرکار نے فرماتے ہیں تو سلو یہ جو دونوں آ رہے ہیں اس جہان میں بھی اس دنیا میں بھی اور آخر کے جہان میں بھی یہ دونوں تمام دنیا کے لوگوں سے افضل ہیں اے مرتجا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں تم نہ کہنا چندی کو عمر سے تم کہو گے تو وہ خوشی آتی نہیں کہو گی محبوب کہیں گے تب ان کو خوشی آتی خرماتے ہیں یہ دونوں ہیں خرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردارے دو جہان اے مرتجا عتی کو مرکو کسی آرم درجے کی خزیرت ہے کسی آرم درجے کی ان کی اہمیت ہے غورت عتی دیئے حضی کے عظم کا عقیدہ حضی کے عظم کا عظم حضی کے عظم کا فضل کہ آپ کو عرض کریں حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سال شریر سے پہلے عسامہ بن زید کو جوان صحابی تھے زید بن حرسہ کے سامزالے تھے اور زید بن حرسہ کو نبی نے اپنا بیٹا بنایا حضی کے عظمہ کو حسین کی طرح گردن پر بٹھاتے تھے تو عسامہ کو ایک لشکر دیا کہ تم روم چلے جاؤ نیسائیوں سے مقابلہ کرو روم جاؤ نیسائیوں سے مقابلہ کرو ابھی لشکر روانہ بھی نہیں ہوا تھا کہ حضور کا ویسال ہوا ادھر ویسال ہوا گھر کریں گے ادھر ویسال ہوا ادھر مدینہ کے کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا میں زکاة نہیں دوں گا نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا حض کروں گا زکاة نہیں دوں گا مدینہ کے قبائل جو کنارے 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 تھے وہ لوگ کتنا پہ اتھر آئے لوگوں نے مشورہ دیا حضر صدیقہ کبر کہتے ہیں صدیقہ کبر اسامہ کو روک دیجئے وہ روگ نہ جائیں نیسائیوں سے جنگ نہ کریں جب نوجوان کا ذکتہ نکل جائے گا جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اگر جنگ ہو گئی اگر حملہ ہو گیا مدینہ پر تو کون سے لوگ کو لے کے لنے گیا آپ اسامہ کو روک لیجئے صدیقہ آدم نے کہا تو سنو میں بھی پورا مدینہ کے لوگ بھی شہید ہو جائے یہ ابو بکر کا پسند ہے مگر نبی نے جو دستر تجار کر لیا ہے اس کو میں روک نہیں سکتا صدیقہ آدم کی اسی عقیدے کی بنیاد پر حلی اسلام چمک رہا ہے یہ بات ہار سنیے بات آگے بھی سنیجیے سبحان اللہ صدیقہ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے خواہیت لوگوں نے کہا میں نماز کروں گا روزہ رکھوں گا میں حج کروں گا زکاة نہیں دیں اسی عقیدے کی آدم نے صحب سے کہا سروار سیکل کرو سروار سیکل کرو اور اسے عقیدے آدم آئے اے ابو بکر اسے نماز پڑھ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے حج کر رہا ہے اس زکاةی تو نہیں عدا کر رہا ہے یہ کیے گا اسی عقیدے آدم کے سماز ps3ھے سمازتے ہو اسی عقیدے کے قتل ہے انہوں نے فرد فرد میں Water انہوں نے فرد فرد میں فرد کیا اللہ کا فرد کی چیز لیے ہے روزہ اللہ کا فرد کیا ہوا ہے زکاة اللہ کا فرد کیا ہوا جو اللہ کی ایک فرد کو مانے دوستے فرد کو نہ مانے وہ بکر کافی رہے وہ مرطل ہے وہ کافی ہے علاقہ قتل ہے آج سردیک آدم نے تمام ملکیدین زکان کو کرنے کر لیا اسلام کو ساتھ سترا کیا آج یہی سے زبندی وہاہوی پڑھاتے ہیں سر کو ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم تو نوزہ رکھتے ہیں ہم تو حج کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں ارے تو کچھ بھی کر لے جب نبی کی تو ہن کر ریا نہ تیرا حج حج ہے نہ تیری نماز ہے نہ تیرا روزہ روزہ ہے تجھ کو جنت سے کیا مطلب وہاہوی نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن سدی کے اکبر نعرے تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی رفاقت حاصل ایسی رفاقت حاصل کہ دھر میں بھی نبی ہیں اور سدیق جنگ میں بھی نبی ہیں اور سدیق میاں سدیق کے کمال کو سنو جنگی برد میں تین ست تیرہ مسلمان ایک ہزار کچھ کم یادائے مشرقین سے تین ست تیرہ مسلمان جنگی برد کے کنالے میں مینان کے کنالے میں ایک عریض جھوبری سے پوڑا صاحب خوبیہ سیار کیا لیا خودوڑ کے رہنے کی لیے اس بات جب تولے جنگ بجا تو تلواریں تونوں سرک سے بیلی کی طرف چمکنے لیں انہیں بیلی کوندے جو دے کوندے جو دے کوندے جو دے کوندے چمکنے لیں سائے صحابہ لغنے میں مشروب ہیں ایک اکیلے صدیق آدم دیر ہزار سکھار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عریض کو چار اٹرہ سکر کارکر کر کے نفاز کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی اندر نہ آ جائے کوئی نبی پر حملہ نہ کر دے ایک اکیلے صدیق آدم سائے صحابہ جنگ بمصور پر ہے اکیلے صدیق آدم نبی کی امفادت بمصور پر ہے حاخر میں علی کو بھی کہنا پڑا سب سے بڑا بہادر لوگ مرکو کہتے ہیں میں عباقر کو کہتے ہیں میں عباقر کو کہتا ہوں سب سے بڑے بہادر ہیں سبحان اللہ اور یہ کرنا ہے کہ صدیق آدم نے رسال سے وقت دیکھئے محبوب کہ کیا شان ہوتی ہے رسال سے پہلے اپنے بیٹے عبد الرحمان سے فرمایا کہ دیکھو بیٹا جب میری روح نکل جائے جب میری جان نکل جائے تو میرا جنازر سیار کر کے نبی کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور جنازر سیار جنا باہر اثرکار حضرے میں تھے حضرے میں یاد رکھے گا نبی ہی اپنے مکان کے اندر دفن ہو رہا ہے یہ نبی کا خاصصہ آج کل وارشے فقری بھی گھر ہی میں دفن ہو رہا ہے بعد وارشے فقری یہ نبی کا خاصصہ ہے امتی کو یہ جائد نہیں ہے اپنے گھر میں دفن امتی کو یہ جائد نہیں ہے تو سیدھی قادم نے کہا کہ میرا جنازر سیار کر لینا اور نبی کے حضرے کے باہر کھڑا کر لینا یہ پر سالہ لگا ہوا تھا نبی کے مزار پر حضرے میں سالہ لگا ہوا تھا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی ابو بکرہ آئے ہیں آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور آپ کے پہلو میں زفن ہونا چاہتے ہیں آپ کا کیا حکم ہے جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکرہ آئے ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں سبحان اللہ آپ کا کیا حکم ہے کہ تالہ از خود پوٹا اور جر گیا دروازہ کھل گیا آواز آئی نبی کے مزار سے ادخلو الحبیب اللہ الحبیب میرے محبوب کو میرے قدموں پر لٹا دو میرے قدموں پر لٹا دو سبحان اللہ خرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں م سجا مبوکاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو واپی میں رہتا ہے کوئی بمبے میں رہتا ہے آزاد ڈالر پرنے لیکن صدیقہ عظم نے اپنی ڈالر کو اسلام کے لیے خط کیا اپنے پیسے سے اپنے پیسے سے صدیقہ عظم نے ساتھ ان لوگوں کو جو کافر کے ہاتھ میں تھے کیونکہ غلام تھے ایمان لے آئے تو ان کو آزاد کروایا کتنے کتنے بیٹھتے ہو بلال کو ہم بیٹھنے ہزار اور سب سے بیٹھنے لوگ بلال کو آزاد کروایا ساتھ صحابہ کو حضی کے عظم نے اپنی ڈیم کے پیسے سے آزاد کروایا اور اپنی مہنی جوان کو اپنی تبلیغ سے حضرت عثمان نے غنی کو سمجھایا ایمان لے آؤ آفر بخیر لے گی ایمان لے آؤ جنت میں جاؤ گے صدیقہ عظم کے سمجھانے سے حضرت عثمان ایمان لائے صدیقہ عظم کے سمجھانے سے حضرت عثمان پھر مضعون ایمان لائے صدیقہ عظم کے سمجھانے سے طلحہ ایمان لائے صدیقہ عظم کے سمجھانے سے زبائر ایمان لائے صدیقہ عظم کے سمجھانے سے سار ابن بقاق ایمان لائے عالم ایسا جس کو سمجھا دے ایمان بردت سے دے اور سخی ایسا کہ بیلال جیسے لوگوں کو آپ نے آزاد کروایا ہے یا اللہ صزیق آزم کی نیکیاں کی آج کے امینوں کو بھی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی جو کچھ میں نے سمجھایا جو دل میں رکھی گا آلہ حضرت کو کبھی نہیں چھوڑی گا صزیق آزم کو کبھی نہیں چھوڑی گا تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ سنیوں کی شان ہے ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں ہم تمام اولیاء سے محبت کرتے ہیں یہ شیعہ لوگ یہ شیعہ پکے کافر ہیں یہ شیعہ پکے مرتد ہیں یہ شیعہ آپ کو محر ضرور یہ شیعہ سبھی کی آزم کو کالی دیتے ہیں یہ شیعہ عمر فاروق کو کالی دیتے ہیں یہ پتنا کا واقعہ پتنا تھا کہ سنی وہاں سے حض کو آ رہا تھا کہ شیعہ نے کہا میں بھی جاتا حض کرنے کے لئے مگر نبی کے کنارے میں پہلو میں جو لیٹے ہوئے ہیں بھوٹ لیٹا ہوا ہے اسے میں نہیں جا رہا ہوں یہ ہے نبی کو میرا سلام کہہ دیتا ہے مگر جو بھوٹ کو وجہ سے میں نہیں جا رہا ہوں وہ شیعہ آیا حض کرنے کے لئے تو دیکھا کہ ایک آدمی وہاں زبا پڑا جب واپس گئے گھر پر تو گھر پر شیعہ جو دھر سے آواز رونے کی آواز آئی کہ کیا ہوا کہا کہ کہ جو سکتا آئے ان کو زبا کر دیا پتہ ہی نے چلا ہے کون زبا کیا جوان اللہ وہ فاروق آدم تھے جو نبی کو کہ صحابہ کو صدیق کو عمر کو جو بودھ کا ہے وہ لائک کے قتل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کروایا اے شیعہ تم صدیق سے جلتے ہو جلتے رہو جہنے میں بھی جلوگے تم سے جلنے والے اور صدیق نبی کے سینے سے لگے ہوئے ہیں نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں نبی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں ان کے لئے کمر بھی جنت ہے اور جنت بھی جنت ہے جو قیامت ٹائم ہوگی میں جب اٹھوں گا میں ایک ہاتھ میں صدیق آدم کا ہوت ہوگا دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا توہر اللہ ہم دونوں ایک طور سے جنت میں جائے گے سوئے بھائی یہ شیعہ جہنمی ہے یہ وہاں بھی جہنمی ہے یہ جو بندی جہنمی ہے اللہ تعالیٰ انساء کو دور رکھے آپ آپ کو سمجھ باوا اور ہمارے حضور علیہ حضر سرکار رضی اللہ تعالیٰ جینا جیاد پھر ہم لوگو کہا مجھے گھر چھے تو یہ مجھے اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ